اسلام علیکم ایوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں شروع کرنے والی ہوں آپ لوگ کے ساتھ مزیدار سی براؤنی کی ریسپی جو کہ بہت مزیدار بنی تھی اور بہت آسان ہے بنانے میں اچھی بات یہ ہے جی کہ میں پتیلے میں بنا رہی ہوں براؤنی آپ کے پاس اون نہیں ہے بیٹر نہیں ہے میجرنگ کپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ساری ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گ ساری ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی مزیدار سی براؤنی گھر پر بنا سکتے ہو اور بہت سافٹ بنی تھی اور بہت مزید کی بنی تھی کوئی فرق نہیں تھا آون کی براؤنی میں اور پتیلے کی براؤنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا بس ٹائم کا تھوڑا سا آپ کو دینا پڑتا ہے پتیلے میں زیادہ ٹائم لگتا اور آون میں بہت جلدی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا بس آتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ہونے لینے ہیں ایک بال میں چار انڈے اور چار انڈوں کا حساب یہ ہے کہ انڈے اگر چھوٹے سائز کے ہوں گے تو آپ نے چار لینے ہیں اگر بڑے سائز کے ہوں گے تو آپ نے تین انڈے لینے ہیں بس انڈوں کے سائز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس اگر آپ فالو کر لیتے ہو صحیح طریقے سے تو آپ کی براؤنی بلکل پرفیکٹ بنے گی یہاں پر میں نے چار انڈے ایک بال میں توڑ کے ڈالے ہیں اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے بیچ کریں گے دو تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اس کا جو چیکچر ہے وہ فلفی سا نہیں ہو جاتا تب تک اس کو بیچ کرنا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کی حل سے کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزیلی ہو جائے گا یہاں پر میں نے ایک بیچ کرنے کے بعد ون کپ میں نے شگر لی ہے جو نورمل ہم چاہ میں ڈالتے ہیں شگر اس کو میں نے پاورڈر بنا کے چھان لیا تھا میدہ اور شگر اور کوکو پاورڈر ان تینوں کو ہمیں چھان کے یوز کرنا ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا پاورڈر شگر ڈالتے جائیں گے اور اس کو بیچ کرتے جائیں گے تب تک بیچ کرنا ہے جب تک ساری شگر جو اچھے سے مکس اس کے اندر نہ ہو جائے اور اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کریمی سانہ بن جائے اور اس کے بعد شگر کے بعد آ جائے گی باری جی بٹر کی بٹر آپ نے فریج سے پہلے ہی نکال کے رکھ دینا ہے آدھا پونہ گھنٹا تاکہ بٹر سافٹ ہو جائے انڈے بھی آپ نے پہلے ہی فریج سے نکال کے باہر رکھ دینا ہے تاکہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں دونوں چیزیں فریج سے نکالی ہوئی چیزیں آپ نے یوز نہیں کرنا ہی دونوں کو روم ٹیمپریچر پہ لانا اس کے بعد آپ نے انڈے اور بٹر یوز کرنا ہے اور بٹر جائے گا اس کے اندر 200 گرامز بٹر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بیچ کریں گے دو منٹ تک اس کو بیچ کرنا ہے اور سائیڈوں پہ جو بیٹر لگاوا رہ جاتا ہے اس کو سپیچولا کی حیلپ سے آپ ریموف کر کے اسے بھی ساتھ بیچ کر لیجئے بٹر ڈالنے کے بعد اس کے اندر چاہے گا جی. ہافٹی سپون呀 essence Vehicle味 qui sănes ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے اس نے کوکوہ پاورڈر ڈال دیا تھا اور کوکوہ پاورڈر سکنnell جائے گا 3 4th cup کوکو پاورڈر ڈالنے سے پہلے میں نے اسے چھان لیا تھا اور کوئی بھی امیدہ یا پاورڈر آپ کو کوئی بھی بنا چھانے یوز نہیں کرنا بس اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے دو منٹ تک تین منٹ تک اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے جب تک اس کا ٹیکسٹر جو کریمی سے نہ بن جائے کوکو پاورڈر کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد باری آ جائے گی دارک چاکلیٹ کی ہاف کپ میں نے اس کے اندر ڈالک چاکلیٹ دالی تھی چوٹے چوٹے پیسیز بنا لیا تھے میں نے اور یہ بیک نہیں ہوگی بیٹ ہو جائے گی اور بہت اچھا سا کیومی ساس کا ٹیسٹ آئے گیا براونی کے اندر آدھا کپ میں نے کوکنگ چاکلیٹ دالی ہے ڈیری ملک چاکلیٹ نہیں ہے یہ کوکنگ چاکلیٹ ہے ڈالک چاکلیٹ کوکنگ چاکلیٹ لیا میں نے اور اسے سپیچولا کی حلپ سے مکس کر لیا بیٹر نہیں چلایا میں نے بس اس کو مکس کریں گے اس کے بعد باری آ جائے گی میدے کی میدے کو میں نے ایک کپ لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لیا تھا میدہ ڈالیں گے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کے میں نے میدہ ڈالا ہے آدھا میں نے ابھی جالا ہے اسے پہلے بیچ کروں گی پھر اچھے سے بیٹ ہو جائے گا تو پھر آدھا اس کے بعد ڈالوں گے اچھا اس ریسٹیپی میں نہ ہی بیکنگ سوڈا جانے والا ہے نا ہی بیکنگ پاوڈر تو پریشان بلکل مت ہوئیے گا کہ بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا بیکنگ پاوڈر نہیں ڈالا تو کیک رائز کیسے ہوگا تو بہت اچھی براؤنی رائز ہو گئی تھی آپ ٹرائے کیجئے گا اور بہت اچھا بنا تھا تو بس یہاں پر جو باقی بچا ہوا میدہ تھا وہ بھی میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے بیچ کرنا ہے اور میں نے جو پتیلا ہے وہ میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیک کا بیٹر ریڈی کرنے سے پہلے آپ سلو فلیم پر پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے گا ہمارا براؤنی کا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں مولڈ میں ڈالنا ہے مولڈ کو میں نے گریس کر لیا ہے اوپر میں بٹر پیپر لگا رہی ہوں بٹر پیپر کے اوپر میں آئل لگاؤں گی بریز کروں گی چاروں طرف سے اور پھر بیٹر ڈالوں گی آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ مولڈ کو گریس کیجئے گا اور اوپر جہاں میدہ ڈسٹ کر لیجئے گا چاروں کورنرز پہ اور بیچ میں پوری جگہ جہاں میدہ ڈال دیجئے گا اور جو ایکسٹرا ہوگا وہ ضرور نکال لیجئے گا اور اگر آپ کے پاس مولڈ نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ سلور یا سٹیل کی پتیلی ہو تو آپ اس میں بنا سکتے ہو مگر سائز یہ ہی ہونا چاہیے ورنہ آپ کی جو براؤنی ہیں اس سے بڑا سائز لوگ ہے تو آپ کی جو براؤنی ہیں وہ بہت پتیلی سی بنے گی یہ سائز بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس سائز کا مولڈ نہیں ہے تو آپ پتیلی رہ سکتے ہو مولڈ ہے تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے اور یہ بیٹر کو ایکول شیپ دینے کے لیے پلستر کرنے کے لیے سمپل احساس میں میں کہوں گی پلستر کرنے کے لیے سپون لینا پڑے گا آپ کو سپیچلہ سے نہیں ہو رہا تھا اور یہ جو سائیڈوں پہ لگ رہا ہے اس کو آوائٹ کیجئے گا آپ جتنا مرضی کوشش کر لو بچا بچا کے کرنے کی تھوڑا بہت میسز تو ہوتا ہی ہے بیٹر ڈالنے کے بعد مولڈ میں اس کو دو بار ٹیپ ٹیپ ضرور کیجئے گا جو ائر ببل بیچ میں بن جاتے ہیں وہ بیلنس میں آ جائے گا اور آپ کا کیک جب وہ صحیح سے رائز ہوگا اچھا پتیلہ میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھا تھا اور بیچ میں ریک رکھنا ہے ریک کے اوپر آپ مولڈ رکھو گے کوئی پانی کوئی نمک کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں بس ریک رکھنا ہے ریک نہیں آپ کٹوری رکھ دو نیچے یا کوئی گلاس رکھ دو سٹیل کا یا سلور کا اور اس کے پر آپ اپنا مولڈ رکھو گے ڈائریکلی آپ کو پتیلے میں نہیں ڈالنا مولڈ کو بس اس طرح یوں کور کر دیں گے میرا کیک جو ہے وہ 40 to 45 منٹس میں بیک ہوا تھا 35 منٹس کے بعد آپ ٹوٹ پک یا نائف ڈال کے چیک کر لیجئے گا بیچ میں ڈال کے ضرور دیکھئے گا کہ آپ کا کیک بیک ہوا ہے اگر آپ کی نائف کلیر باہر آ رہی ہے تو آپ کا کیک بیک ہو چکا ہے اگر اس میں بیٹر لگا ہوا آ رہا ہے تو مزید آپ کے کیک کو بیک ہونے کی ضرورت ہے ہم جب بیک کریں گے تو بلکل ہم جس طرح چاولوں کو دم پہ پکاتے ہیں اس طرح وہ والی آنچ ہوتی ہے اس دھم والی آنچ پہ پکاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ میرا 45 منٹس میں بیک ہوا ہے تو آپ کا بھی 45 منٹس میں ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا کیک بیک ہو جائے گا تو اسے مولڈ سے نہیں نکال لیے گا جب تک وہ تھنڈا نہیں ہو جائے کیونکہ مولڈ سے اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا کیک ٹوٹ سکتا ہے اور چھپک سکتا ہے تو آپ اس کو مولڈ میں ہی رہنے دیجئے گا جب تک وہ تھنڈا نہ ہو اور جیسے ہی تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کا بٹر پیپر ریموف کر دیا تھا کیونکہ میرے بچوں کو کھانے کی بہت جلدی تھی اور جب میں نے براؤنی بنائی تھی تو ماشاءاللہ سے دو دن میں میرے بچوں نے براؤنی جائے وہ ختم کر لی تھی اتنی ان کو پسند آئی تھی یہ چانل پر آپ ایک ہر آئیم آئے ہیں چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ریڈ بر آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکو اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نیو ویڈیو میں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ ملتی ہوں آپ پرس کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ پرس کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ پرس کر دیجئے گا